کائنات کی گہرائیوں اور وسطوں کا حساب لگا کر انہیں سر کرنے کی کوشش میں بنی نوے انسان آج تک کائنات کے نظام کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگاتا ہے اور پھر گردشیں لیلو نہار اس کے لگائے ہوئے ابھی اندازے کو غلط ثابت کر جاتی ہے اور وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے مفروضے اور اندازے تبدیل کرنے پڑتے ہیں کائنات ایک ہے یا پھر بہت سی ہے اس زمین جیسی اور بھی زمینیں ہیں یا نہیں یہ ایک سوال ہے جس کا جواب تلاس کرنے کے لیے انسان آج تک کوششیں کرتا آیا ہے میں ہوں شیخ عبیس اور آپ دیکھ رہی ہیں پرسرار دنیا اس سوال کے بارے میں قرآن مجید میں واضح ارشادات موجود ہیں جن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کائنات کل جہان نہیں ہے بلکہ جہان میں اس طرح کی کئی کائنات موجود ہیں جن کے اندر کئی دوسری دنیایں ہیں کئی سال قبل کسی سائنسدان نے یہ کہا تھا کہ شاید اس دنیا جیسی اور بھی دنیایں ہیں جو اس جہان میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور آج تک دنیا بھر کے سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے میں مصروف ہے اور طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں سائنسدان جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی اور بھی دنیا موجود ہے کیا وہاں بھی زندگی موجود ہے کیا وہاں بھی انسان یا انسان نمہ مخلوقات موجود ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ وہاں بھی کوئی کال باکس ایبرہیم لینکن ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ موجود ہیں کیا وہاں بھی کھیلوں فلموں اور ڈراموں کی دنیا موجود ہے کیا وہاں بھی علم و فن کے جوہر دکھانے والی کوئی مخلوق آباد ہے صحیح البخاری اور احادیث و سیرت کی دوسری قطب میں بسترد حوالوں سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور سورہ طلاقی بارویں آیا سنائی جس کا ترجمہ ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسماء بنائے اور زمین جیسی زمینیں بھی تخلیق کی اور سوال کیا کہ کیا آپ اس کی تفسیر بتا سکتے ہیں کیا واقعی ہماری کائنات جیسی اور بھی کائناتیں موجود ہیں اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا تو دوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ سب جاننے کے بعد تم گمراہ ہو جاؤ گے لیکن اس شخص نے اپنے ایمان کے خلاب نہ ہونے کی یقین دھیانی کرائی تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سات زمینوں سے مراد ہماری زمین ہی جیسی سات اور زمینیں موجود ہیں ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح رسول آئے ہیں حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم نح کی طرح ان کی زمینوں پر بھی نح ابراہیم خلیر اللہ کی طرح وہاں بھی ابراہیم اور عیسیٰ کی طرح وہاں بھی عیسیٰ مبوس ہوئے ہیں روایت کے مطابق سوال پوچھنے والا شخص اپنے ایمان اور اسلام پر قائم رہا اور اس کے بعد اس نے اڑسد سال مزید زندگی بھی گزاری جو سوالات سے چودہ سو سال پہلے حضرت ابن عباس نے قرآن کی ایک آئے کی تفسیر کے بابت پوچھا گیا تھا آج سائنسدان اس کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑے بیٹھے ہیں یورپ میں کام کرنے والے سر نامی ادارے نے یورپ آرگنائزیشن پر آئے نیوکلئر ریسرچ کے لیے کچھ عرصہ قبل کائنات کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ستائیس کلومیٹر طویل سرنگ میں ہیڈرون کو باہم تکرانے کا تجربہ کیا جس کے بہت مصبت نتائج سامنے آئے اور سائنسدان اس نتیدے تک پہنچے کہ کائنات کے وجود کو برقرار رکھنے والا ایک ذرہ ایٹم ہر کہیں موجود ہے اسی تھیوری کو خدا تعالی کی موجودگی کے مائنے میں لیا گیا اسی سرنگ میں ایٹمی پروٹونز کو ٹکرا کر کائنات میں موجود بلک ہولز کی موجودگی کا تجربہ کیا گیا اور اب وہاں پر متعدد کائناتوں کے وجود کا تجربہ ہونے جا رہا ہے یہ تجربہ بدھ کو ہونے والا ہے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ کیا ہماری زمین کی طرح کائنات میں متوازن دنیایں بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں العرب یا ڈاٹ نیٹ کے مطالعے کے مطابق متعدد کائناتوں یا دنیاوں کی موجودگی کی پہلی تھیوری امریکی طبعہ دان ہیو ایفٹ نے ایک سٹھ برس قبل پیش کی تھی اس کا کہنا تھا کہ پوری کائنات میں صرف ہماری دنیا ہی نہیں بلکہ اور بھی انکنت دنیایں آباد ہیں زمان و مقام کے اعتبار سے وہاں کی طبعی حالات مختلف ہو سکتے ہیں مگر ان کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا حالیہ تحقیقات نے بھی اس مفروضے کو کافی حد تک درست ثابت کرنے میں مدد کی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں تک کہا جانے لگا ہے کہ دوسری دنیاوں میں بھی براک اوباما ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ وہاں بھی کسی ملک کا صدر ہو بلکہ وہ کسی سکول کا طالب علم کسی میوزم کا چوکیدار یا وہاں کے کسی فرضی سعودی عرب کے ہوائی جہاز کا پائلٹ ہو سکتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے تجربات و تحقیق و جستجو میں مصروف سائنسدانوں میں دو ماہرین ڈاکٹر احمد فریج علی اور ڈاکٹر محمد خلیل کا تعلق مصر سے ہے جبکہ ان کے پینل میں مقبوضہ کشمیر کے ایک میر فیصل نامی سائنسدان بھی شامل ہے جو اس وقت کینیڈا کی میر لو ینیویسٹی سے وابستہ ہیں ڈاکٹر احمد فریج علی متوازی کائناتوں کے تصور کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی اول و آخر نہیں ہے وہ کائنات کی وسط پذیری کے تصور کے قائل ہے جس کا تصور علامہ اقبال کے ایک شیر کائنات ابھی ناتمام ہے شاید آ رہی ہے دمہ دم صدائے کن فیہ کون میں بھی ملتا ہے ڈاکٹر علی وجود کائنات کے بارے میں مغربی سائنسدانوں کے بگ بینگ کے تصور کے بھی شدید خلاف ہیں تینوں مسلمان سائنسدان پر امید ہیں کہ آج فرانس اور سویدھلینڈ کی سرحت پر اس سائنس کی غار میں ہونے والے تجربے سے قرآن کریم کی اسی پیشگوئی کی تصدیق ہو جائے گی کہ کائنات میں ہماری دنیا کی طرح اور بھی متوازی دنیا آباد ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب کائنات میں بلاک ہورڈز ہماری کہکشا کی طرح اور کہکشاوں میں اور ہمارے نظام شمسی کی طرح دیگر نظام ہائش شمسی کی موجودگی کے تصورات کو تقویت مل رہی ہے تو بائید نہیں کہ کائنات میں ہماری زمین کی طرح اور بھی زمینیں آباد ہوں دوستوں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس کے ساتھ ہی اللہ نگبان ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی